شیر کی سواری کرنا گوڑی ساتھ چلتی تھی اور شیر پر سواری کہ شیر نام سے تو ویسے ہمیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ بڑا شیر ہے لیکن شیر جب آمنا سامنا ہو تو پھر وہ ایک کہانی ہے پوری ہمارے جو ابو اجداد نے میرے والد صاحب نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے دربار پہ وہ پوشر سے جاڑو دیتا تھا رات کو آتا تھا ایک بکرا زباہ کر کے تو وہ ٹانگ دیا کرتے تھے اس کے لئے آج رات کو جو انا ایسے شیر آیا ہے ولی اللہ آتے ہیں ملنے بے شمار جیسے ہمارے با آج دادا بتاتے تھے کہ دو سفید کپڑے پینے ہوئے بزرگ یہاں سے گزریں تو کتوں نے جو انا وہ بھونکنا شروع کیا دور دور سے قریب نہیں گئی ان کے درخت پہلے ایک سنگ تھا گوڑی باننے کے لئے ہمارے بابا پی روشنشاہ بادشاہ جو ولی اللہ گزریں انہوں نے یہاں پہ اسے گاڑا تو یہاں پہ گوڑی باندھا کرتے تھے تو ان کے جو کرمات تھے اللہ کی دین تھی یہ ایک درخت بن گیا پہلے یہ پورا ہرا تھا لیکن جو سنگ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھ سکھ تھا آدھ سکھا آدھ ہرا تو یہ جب درخت بڑا ہوا تو پھر آدھ سکھا بن گیا اور آدھ ہرا بن گیا تک ریجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم چودری آج ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر رہے ہوں جو اس علاقے کے رینے والے لوگ ہیں وہ اس بارے میں باہو بھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے یہ سکھا ہوا ہے اور ایک طرف سے یہ ہرا ہے آج بھی یہ اسی حالت میں ایک طرف سے یہ سکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک طرف سے یہ ہرا ہے ہمارے ساتھ وسیشاہ صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے وسیشاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا حقیقت میں ایسی بات ہے کیا ہے جو دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ لوگوں کی سنو سنائی جو باتیں وہ یہی ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ درخت تو ہمیں ایک طرف سے سکھا ہوا اور ایک طرف سے ہرا نظر آ رہا ہے تو یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی حقیقت ہے یہ واقعی بابا جی کی کرمات ہیں کتنے سو سال قبل کی بات ہے کہ یہ ایسا ہوا پوری جو تفصیل ہے وہ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیا ہوا آپ نے اپنے بزرگو سے کیا سنا کیا واقعی حقیقت میں ایسا ہوا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جی ندیم صاحب یہ درخت پہلے ایک سنگ تھا گوڑی باننے کے لیے ہمارے بابا پی روشن شاہ بادشاہ جو ولی اللہ حضر ہے انہوں نے یہاں پہ اسے گھڑا تو یہاں پہ گوڑی باندھا کر دیتے تھے تو ان کے جو کرمات تھے اللہ کی دین تھی یہ ایک درخت بن گیا پہلے یہ پورا ہرا تھا لیکن جو سنگ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھ سک تھا آدھ سکا آدھ ہرا تو یہ جب درخت بڑا ہوا تو پھر آدھ سکا بن گیا اور آدھ ہرا بن گیا جو ہمارے والد موتر میں وہ میرے والد صاحب اسی سال کے فوت ہوئے ہم نے ان سے بھی یہی بات سنی ہے انہوں نے اپنے جو ہمارے دادا جی تھے ان سے سنایا مطلب نسل در نسل ہمارے پاس جو حقائق ہیں وہ یہی ملمات ہیں یہاں پہ ہم جوتے پہن کے نہیں آتے یہ بیٹھ مطلب بابا پی روشن شاہ بادشاہ جی یہاں پہ بیٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے ہم یہاں پہ جوتے پہن کے نہیں آتے اگر جوتے پہن کے کوئی آئے یہاں بے حرمتی کرے تو یقیناً رات کو اسے کوئی نہ کوئی موئزہ مل جاتا ہے جیسے یہ انچائیہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں کے لوگ اس رستے کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے تو رات کو بابا جی خواب میں آگے انہوں نے کہا کہ یہ میری ملکیت ہے تم سے ایک پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہوں گا تو بات لوگ مان لائیں گے کسی سے بھی آپ سے پوچھیں نیچے آپ کو بہت بڑا ملہ نظر آ رہا ہے ان کے پاس جائیں آپ پوچھیں کہ یہ آپ کا رستہ تھا یہاں سے بزار جانے کا سکول جانے کا تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ نے یہ اپنے اتھیار لے کے آئے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی کہ صبح ہم کام شروع کریں گے تو بابا جی نے رات کو ان کو اشارہ دے دیا کہ آپ ایک پتھر بھی نہیں علا سکتے تو یہ جو حقائق ہیں جی زندہ حقائق ہیں یہ کوئی باتیں بنی بنائی نہیں ہیں تو آج ہم کہیں کہ یہ درخت جو ہے نا مطلب قدرتی طور پر ایسا ہو گیا نہیں یہ ولی بزروں کے معجزات سے ایسا ہوا ہے کرتا اللہ کچھ اللہ ہی ہے سب کچھ جن لوگوں نے کمائی کی ہوتی ہے جنہوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالی کے بتائے ہوئے عقمات اور اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تو انہوں نے انہی کی اللہ تعالی پھر قبول کرتا ہے تو جو ہم جیسے گناہگار لوگ جو دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں دنیا کی طرف آج کل آرہے ہیں انسان کی توجہ ہوتی ہے جو آخرت کا ہمیں جو سوچ و فکر ہے وہ ہم بول چکے ہیں وہ نہیں کرتے تو ہم اس طرح مختلف اپنی جو فالتو کی رکعت ہوتی ہیں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ان میں مصروف ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالی پھر اسی کو نوازتا ہے جو اسی کا ہو کر رہے ہیں کوئی شک نہیں جی باوہ پیر روشنشاہ باچھا ہے جو ولی اللہ کے جو محضات ہیں یہ بائیں چشمہ پانی کا یہ درخت ہو گیا یہاں سے جو آپ کو انچائی نظر آ رہی ہے یہاں سے انہوں نے گوڑی چڑھائی ہے تو آج بھی زندہ محضات ملتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار شیر کی سواری کرنا گوڑی ساتھ چلتی تھی اور شیر پہ سواری ان کے محضات ہیں یہاں قریب جی یہ زندہ کا ایک جو ہمارے پاس باپ دادا سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی شیر تو اس سے تو ہر کوئی ڈھرتا ہے کہ شیر نام سے تو ویسے ہمیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ بڑا شیر ہے لیکن شیر جب آمنا سامنا ہو شیر کی بھی ایک کہانی ہے پوری ہمارے جو ابو اجداد نے میرے والد صاحب نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے والد صاحب کی موجودگی تک وہ شیر آتا رہا ہے اب شاید کو مرمر آ گیا ہے جی وہ دربار پہ یہاں پہ اس کے آنے کا انداز یہ تھا کہ ہر جمعرات کو وہ بلا تاخیر کسی کو نقصان پنچائے بغیر وہ دربار پہ آیا کرتا تھا تو یہ ہم میں جب چھوٹا سا تھا تو اس دن ابو نے بتایا ہے کہ آج رات کو اس طرح شیر جو ہے وہ دربار پہ میں اس طرح دیکھا ہے کہ اس کو آیا ہے دربار پہ وہ پوچھر سے جاڑو دیتا تھا ٹھیک ہے جی پھر یہ ہمارے ابو اجداد نے کیا کیا ہے پہلے جب بھی وہ جمعرات کو آتا تھا تو ایک بکرا زبا کر کے تو وہ ٹانگ دیا کرتے تھے اس کے لیے کہ باوہ جی کی سواری ہے باوہ جی کو مانتا ہے وہ باوہ جی کو سلام کرنے آتا ہے تو بکرے کے بعد پھر کیا ہے آدھا بکرا کیا ہے ٹھیک ہے جی آدھے بکرے کے بعد پھر ایک چوڑی پہ لے آئے ہم اس کو ٹھیک ہے جی بکرے کی چوڑی جو ران ہے اس پہ لے آئے اس کو ٹھیک ہے جی تو آستہ آستہ پھر یہ سسٹم جو ہے نا مطلب شیر بھی میرے خیال میں وہ مرمر آ گیا یا کسی نے شکار کر دیا تو یہ زندہ کا ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بکرا زبا ہوتا ہوا اور لٹکاتے ہوئے ہم نے بھی دیکھایا کہ آج شام رات کو شیر آئے گا لیکن اتنی حمت نہیں تھی شیر ظہر ہے ایک پاورفل جنوار ہے تو اتنی حمت نہیں ہوتی تھی بچپن میں کہ ہم اسے دیکھیں لیکن میرے والد صاحب نے جب دیکھا تو ہمیں صبح بتایا کہ آج رات کو جو انا ایسے شیر آیا ہے ولی اللہ آتے ملنے بے شمار جیسے ہمارے آج دادا بتاتے تھے کہ دو سفید کپڑے پینے ہوئے بزرگ یہاں سے گزریں تو کتوں نے جو ہے نا وہ بھونکنا شروع کیا دور دور سے قریب نہیں گئی ان کے تو میں نے دیکھا ہے تو جب جو ہمارے وہ ابو کے قزن تھے انہوں نے بتایا تو میرے ابو نے کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے ایسا کوئی واقعہ دیکھا تو آپ نے اپنے کتوں کو سائیڈ پر کار دینا ہے کیونکہ اس وقت تو ہر بندہ کتے رکھتا تھا آج تو اتنا ٹرنڈ نہیں ہے تو میرے والساب سے انہوں نے پوچھا یہ میں اپنے کانوں سے جب باتیں سنیئے تو انہوں نے کہا یہ ولی اللہ ہیں یہ ملنے آتے ہیں بزرگوں سے ٹھیک ہے جی تو آپ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ آپ کے کتے ان کے آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کون آگیا یا کس طرح بندہ کہتا ہے کہ کتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کا شکار کرو یا اس کو بگاؤ تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے یہ زندہ حقائق وہ ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سنیں یہ شیر والی بات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں ہم سید ہیں ہم جھوٹ بول کے کسی کو کیا بتائیں گے ہمارے باپ دادہ کے جو آج بھی یہاں ارد گرد قریب ترین جتنے بھی جہاں بھی لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ بات درست ہے تو ان کے باپ دادہ نے بھی ان کو یہی بتائیں جی بالکل آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اقامات ان کے راستے پر چلتے ہیں اور انہی کی جو توجہ ہوتی ہے اسی طرف ہوتی ہے دنیا کو وہ بول بیٹھتے ہیں تو یہ اس درخت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا تو آج اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا ان سے بات کرنے کا کہ ان کی کرامات سے جس طرح بتایا جا رہا ہے آج بھی موجود ہے کہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ سکا ہوا ہے اور ایک طرف سے یہ ہرا ہے اور دگر جو کرامات ہیں وہ بھی بتا جا رہی ہیں یقیناً کچھ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس طرح کے جو کمیٹس ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جہالت کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایک طرف جو یقین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں آئی سے قبل جنہی لوگوں نے اللہ کے ساتھ ان کی توجہ ہوتی ہے اسی کے بتائے کہ وہ اقامات کے اوپر چلتے ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں ان کی توجہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی سنتا ہے اور جو بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدہ راستہ دکھائے اور ہمیں نماز گانا پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور بورے کاموں سے بچنے کی تفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ حجازی دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ نئے کے بان